اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پی جن جویا میں تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں کچھ دوستوں کے اگر کمنٹس آتے ہیں تو اس پر بھی ویڈیو بنا لیتا ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کہتا سب تک میری بات شیئر ہو جائے اور معلومات جو ہے انفرمیشن وہ سب کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے کہ سب کو جو ہے نا ایک ہی ساتھ انفرمیشن مل جائے بنسبت ایک آدمی کے کیونکہ اگر ایک آدمی کے ذہن میں سوال ہے تو اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس وہ معلومات نہیں ہیں تو دوستو آج کا جو دو سوالوں کے میں نے دوست ہیں ان کے میں نے جواب دینے تھے ایک دوست نے آج احمد بھائی ہیں لیا سے ہیں میرے سبسکرائبر ہیں انہوں نے سوال گیا صادق بھائی وہ جو گھوصلہ ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ ہشرات ہوتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں وہ کالی کالی سی مکوڑیاں ہوتی ہیں اسے بھینس بھی کہتے ہیں سرائکی میں مجھ گہتے ہیں تو صادق بھائی وہ بچے نکلتے ہیں تو وہ وہاں پر جو ہے نا میں وہ کپیکس یا ڈیٹی پورڈر یا کوئی اس طرح کی چیز پھیک دوں تو میں نے انہیں سختی سے منع کیا کہ میں نے کہا یار آپ ایسا کچھ نہ بھیکیں تو آپ لوگوں کو لیے یہ انفرمیشن ہے کہ جب تک بچہ مرتا نہیں ہے جو بچہ ہوتا ہے وہ مرتا ایک دو صورتوں میں ہوتا ہے ایک تو پیجن ماں باپ اس کو خوراک چھوڑ دیں دوسرا اس کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیں جب تک اس کے پر نہیں نکلتے اس سے پہلے اگر سردی میں اس کے اوپر بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بچہ تھنڈا ہو جاتا ہے پھنڈا ہونے کے بعد وہ مر جاتا ہے تب وہ کیڑے اسے کھاتے ہیں ادر وائز زندہ بچے کو وہ کیڑا کٹتا بھی نہیں ہے چھوٹا بھی نہیں ہے اچھا اب آپ ڈیٹی پورٹر یا کوپیکس وغیرہ پھیک دیتے ہیں تو اس کے کچھ نقصانات ہیں نقصانات اس طرح کبوتر پھڑ پھڑاتے ہیں آپ نے دانہ پھیکا ہوئے جیسے میں کنالی میں پھیکا ہوئے وہ اس کی آنکھ میں بھی جا سکتا ہے وہ زہر ہوتا ہے دانے میں بھی جا سکتا ہے تو اگر پھیکنا بھی ہے تو ایسے احتیاط سے پھیکیں کہ جو ہے نا وہ کبوتر کے جو ہے نا اس کو ہشرات اگر ختم کرنے ہے کیڑے مکوڑے ختم کرنے ہے ٹیڈیاں ختم کرنی ہے تو یہ چیزیں پھیک ہی جاتی ہیں لیکن ایسے طریقے سے پھیک ہی جاتی ہیں فرض کریں میرا یہ کبوتروں کا شیڈ ہے میں ان سب کو جو ہے ادھر شفٹ کر دوں اس سیڈ پہ اڑا کر بھیجوں اس سیڈ کو پہلے کر لوں پھر کبوتروں کو ادھر آ جائے میرے دو چار گھنٹے کے بعد اس سے جھاڑو مار لوں صاف کر دوں اتنے میں وہ جو چیزیں بھی وہاں ہوتی ہیں وہ مر جاتی ہیں پھر ان کبوتروں کو میں ادھر کر دوں تو وہ پھر دوسرے کبوتر والے سیڈ پہ اس کو پھیک دوں دو تین گھنٹے کے بعد پھر اس کو صفائی کر کے وہاں کبوتر چھوڑ دوں تو تو بہتر ہے کیونکہ دیکھیں پانی پڑا ہوئے اب اس میں مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایک تو میرے ایک بھائی کا یہ سوال تھا تو اس کو میں نے یہ جواب دیا دوسرے میرے ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ صادق بھائی اگر جوڑا لگ جاتا ہے تو میکسیمم جوڑا کتنی دیر میں لگتا ہے یا اگر جوڑا لگنے کے بعد مادی کتنے دنوں کے اندر انڈے دے دیتی ہے دوستو یہ پہلی ویڈیو میں آپ نے لگا دیکھا تھا ماشاءاللہ یہ ایک ہے ایک اوپر بیٹھا یہ میں نے اپنے بیٹے کو گفٹ کیے تھے آپ کو میں نے وہ ویڈیو بھی بنا گیا آپ نے دیکھی ہوگی اور دوستو میرا یہ توتہ بچارہ اکیلہ ہی ہے اچھا میں اب ادھر جو ہے نا میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں مادی والی سوری میں بیچ میں جو ہے یہ دیکھیں توتہ میرا بیٹھا یہ توتی ہے مجھے کئی دوستوں نے کمیٹس کیا اور اس کے لئے میں نے توتہ بھی پرچیز کر لیا ادھر اب میں نے جو ہے نا پیٹ جنگ ابھی جوڑا نہیں لگا رہا ہے اس کی ریزن یہ ہے یا یہ کھل گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ادھر سے جو پنجنا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے یہ یہ دیکھیں دوستو یہاں سے نا یہ دیکھیں یہ پورا یہ نا یہ توتی جو ہے نا ادھر آ جاتی ہے اور ادھر میرا جو جوڑا بیٹسو ان کے پیروں پر کاٹتی تھی ہے تو وہ اس وجہ سے جو ہے میں نے ابھی ادھر جوڑا نہیں چھوڑا اس کو یہاں سے بندوبست کروں گا پھر وہ جو ہے اس کا پروپر لیزہ پھر وہ میں کروں گا ابھی میں نے توتہ مانگوایا ہے میرا ایک نکمہ شگیرد ہے اس کو تین دن سے وہ جنا توتہ لے کے گھر میں رکھا گا اس نے اور وہ ابھی تک آنی رہا وہ بہانے کر رہا ہے کہ میں کالا جاؤں گا افتاجی پرسوا جاؤں گا افتاجی بھر وہ اس کے جو ہے نا ڈرامے ختم نہیں ہو رہے اب وہ میری یہ ویڈیو دیکھ کے کومنٹس ضرور کرے گا مجھے پتہ ہے اس کا تو دوستو آج میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ کن کن پیجن نے انڈے دے دی ہیں اور کون کون سے پیجن جو ہے وہ انڈے دینے والے ہیں اچھا جوڑا جو لگتا ہے کبوتروں کا اگر نر فل مست ہے اگر نر فل مست ہے تو زیادہ سے زیادہ دو دن میں وہ جوڑا لگا لیتا ہے ورنہ پہلے دن ہی جوڑا لگ جاتا ہے جوڑا لگنے کے بعد اس کو آپ دو چار پائنے دن اکٹھے بند رکھیں لازمی اگر آپ فوراً ان کو ازاد کر دیتے ہیں کسی جوڑا لگیا ہے اور ایسے کلونی میں چھوڑ دیا ہے تو پھر وہ جوڑا ٹوٹ جاتا ہے آپ پانچ چھے دن سات دن لازمی انہیں ڈھکیں جوڑا لگنے کے بعد میکسیمم بہت زیادہ دن جو ہوتے ہیں پندرہ دن ہوتے ہیں کہ اس میں وہ کبوتر انڈے دے دیتے ہیں اب دیکھیں جی دوستو میں نے یہ جوڑا جو ہے اپنا آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا مجھے آج جوڑے کو یہاں ڈھکی ہوئے دو دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ دیکھیں اس میں مادی بھی گھٹکتی ہے مزے کی بات دیکھیں یہ جو گھٹک رہے یہ نر ہے وہ جو دوسری ابا ویل بیٹھی ہے وہ اس کی مادی ہے میں پاس جانے رہی ہے اب انہیں اس نے گھوصلہ بنایا ہے تو دو دن میں نے اسے بند کیا تھا اور تین دن مجھے یہاں ہو گئے اس کو بند کی ہوئے ماشاءاللہ یہ اب انہوں نے جو ہے وہ گھوصلہ بھی بنا لیا ہے اور ایک جوڑا میرا یہ تھا اس کو جو ہو گیا ہے یہاں پانچ دن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کو یہاں پر پانچ دن ہو گیا ہے اور اس نے ماشاءاللہ گھوصلہ بنا لیا ہے بدا نہیں انڈا تو خیر نہیں دیا گھوصلہ اس نے بنا لیا ہے اور اچھی میٹنگ میٹنگ ان کی چل رہی ہے تو یہ ٹھیک دس یا پندرہ دن میں انڈے دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ مادی میں کل سے نوٹ کر رہا ہوں یہ گھوصلے میں بار بار بیٹھ رہی ہے تو جو کبوتروں کا جوڑا لگتا ہے اس میں جو ہے کبوتر زیادہ سے زیادہ پندرہ دن میں انڈے دے دیتے ہیں اور بہت ٹائم لے لیں تو جو نر بلکل تھنڈے ہوتے ہیں سست ہوتے ہیں اور مادی ایک سے توڑ کر دوسری کے ساتھ لگایا جاتا ہے یا وہ نئی جگہ پہ آتے ہیں وہ پندرہ بیر دن لے جاتے ہیں جوڑا لگانے میں ادروائی جوڑا فوراں لگ جاتا ہے ایک تو آپ لوگوں کو یہ انفرمیشن دینی تھی دوسرا میرے جو نئے جوڑے لگے تھے وہ ما شاہ اللہ سب نے جو ہے وہ جو اس سے پہلے لگے تھے ماروں پہ پھر رہے تھے پچھلی ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھ رہے تھے کئیوں کے تو بچے باہر نکلے پھر رہے یہ دیکھیں جی آپ اور میں دکھاتا ہوں آپ کو کس کس جوڑے نے اینڈے بھی دے دیئے ہیں الحمدللہ یہ دیکھیں جی یہ یہاں سے نکلا ہے یہ چپ آپ نے پھلی ویڈیو میں دیکھا تھا نئے جوڑا لگایا تھا ماروں پہ پھر رہا تھا اور اس نے اینڈے یہ دیکھیں جی دوستو اس نے اینڈے دے دیئے اس جوڑے نے اینڈے دے دیئے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس جوڑے نے اینڈے دے دیئے ہیں دوستو یہ ایک جوڑا یہ نیا لگا ہوا ہے یہ بیٹھا ہوا ہے یہ لال ہے اور ادھر ہے یہ اچھا یہ بیٹھی ہو یہ انڈا دے رہی ہے یہ دیکھیں دوستو پجھے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ میرا خیال میں یا تو انڈا دے رہی ہے یہ انڈا دے چکی ہے نہیں یہ انڈا دے رہی ہے یہ بلکل دیکھیں نا یہ بہت نہ نکل تو بیٹا بہت نہ نکل یہ انڈا دے رہی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ بلکل میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا انڈہ یہ دے رہی ہے اچھا دوستو دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ایک انڈہ اس نے یہاں دے دیا کبوتری نے اس کبوتری نے بھی دونوں انڈے دے دیئے اور ادھر بھی پہلے سے ایک انڈہ ہوا ہوئے اور ادھر بھی دوستو دیکھیں آپ نے یہ انڈے دیئے ہوئے یہ جتنے بھی نئے جوڑے لگائے تھے سب نے انڈے دے دیئے ہیں یہ مادی جو ہے نا یہ انڈہ دینے والی ہے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ کبوتر جو ہے وہ جوڑا لگنے کے کتنے دن بعد وہ انڈہ دے دیتے ہیں جوڑا لگنے کے پندرہ دن میں وہ انڈہ دے دیتے ہیں اور بہت زیادہ دیر لگائیں تو پندرہ دن ہی اچھا دوسرا آپ کو دوستو ایک انفرمیشن اور دے دوں انڈے میں سے جب پہلے دن کا انڈہ ہوتا ہے کبوتر کا اور وہ اپنی بریڈ تک کتنے مہاں کا ہو جاتا ہے چار مہینے میں یعنی کہ آج مادی نے انڈہ دیا اور سردیوں میں بائیس دن کے بعد گرمیوں میں اٹھارہ اور انیس میں دن جو ہے نا اس میں سے بچہ نکل آتا ہے اور گرمیوں میں جب سردیوں میں جب بچہ بائیس دن بعد نکلتا ہے پہلے دن جب انڈہ مادی دیتی ہے اور آخری دن بچہ نکلنے تک جب بچہ نکل آتا ہے تو اس کے ٹھیک پورے جب چار مہینے ہوتے ہیں وہ بچہ بریڈ کے قابل ہو جاتا ہے یہ ایک آپ کو انفرمیشن بھی میں نے نیو دینی تھی آپ کو ہر بندہ بتائے گا نہیں اور کافی سارے بھائی کہتے ہیں صادق بھائی یہ پر کیا ہوتے ہیں کلیہ کیا ہوتے ہیں تین پر کا کبوتر چار پر کا کبوتر پانچ پر کا کبوتر تو وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کبوتر کے جو پہلے یہ دیکھیں جو کلی اس کی پہلی سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے پر جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کے پہلے دس پر ہمیشہ آپ پکڑ کے دیکھیں گا سیدھے ہوں گے ایسے بالکل انگلی کی طرح سیدھے اور جو باقی پر ہوں گے وہ ایسے ٹیڑے ہوں گے جو دس پر پہلے سیدھے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کلی جب گرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایک کلی کا پھر دوسری کلی گرتی ہے دو کلی کا وہ جب پوری دس کلیاں گرتی ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں اب میں آپ کو پکڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو شاید ایسے سمجھنے آگا کہ دس کلی جب پوری ہو جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں یہ جوان ہو گیا ہے بریڈ کے قابل ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو پہلی کلی ہے اصل میں بندہ ہوں اکیلا یہ جو پہلی کلی ہے اس کی یہاں سے شروع ہوتی ہے اے اس سائٹ سے پہلی کلی شروع ہوتی ہے دس کلیاں سیدھی ہیں اور دس کلیاں جو ہیں ایک منٹی آر جی تو دوستو یہ دیکھیں یہ اس کی جو پہلی کلی سٹارٹ ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں سے اس کی پہلی کلی سٹارٹ ہو گئی یہ سیدھی کلیاں ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ باقی کلیاں دیکھیں آپ مڑی ہوئی ہیں یہ ایک کلی گری یہ ایک کلی کا ہو گیا دو کلی گری دو کا تین کلی گری تین کا چار کلی یہ پانچ یہ چھے یہ یہ یہاں تک وائٹ چھے ہیں آگے یہ دیکھ لیں یہ ساتھ آٹھ نو اور یہ دس دوستو یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو اور یہ دس یہ دس کلیاں اس کی سیدھی ہیں اور باقی جو کلیاں اس کی مڑی ہوئی ہیں اب یہاں سے جب کلی گرنی پہلے جو بچہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے اس کی یہاں سے ایک کلی گری گی یہ آجے گی دوسری گری گی دو دو کٹھی بھی گر جائیں گی اس طرح اس کو کہتے ہیں ایک کلی دو کلی تین کلی جو کلی گری ہوئی تیار ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ پہلے دس پر ہوتے ہیں جب کہتے ہیں دس پر صاف ہے اس کا مطلب یہ جوان ہو گیا ہے بریڈر ہو گیا اسی طرح ادھر سے بھی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو آج میں نے کلیوں کے بارے میں بھی سمجھا دیا آپ چیک کرتے ہیں اس مادی نے ہنڈا دیا ہے کہ نہیں دیا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک تو ان کے یہاں بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو جی دوستو مادی نے ہنڈا دے دیا ہے مبارک ہو یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئیے دیکھیں خون لگا ہوا اس کے ساتھ یہ پہلا ہنڈا ہے اس مادی کا ٹھیک ہے دوستو میں نے آپ کو پھلی ویڈیو بتایا تھا جس کبوتر کی اس کو رکھ دیتے ہیں مادی کو یہ بہت دیکھیں چل چل تو جا جا اس کے میں ادھر جو ہے نا توڑی شوڑی بھی رکھتا ہوں یہ کیا سامپ ہے کیا چیز ہے میں تو درگے میں نے کہا سامپ ہے تو دوستو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا شام کا ٹائم ہونے والا ہے مغرب کا اور اجازت دیجئے ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ادھر بھی مادی نے سب نینڈے دیئے ہوئے بچے دیئے ہوئے ٹھیک ہے دوستو موسیقی